موسیقی چین کے وہاند شہر سے فہلے کورونا وائرس سے ہو رہے سنکرمن کو روکنے اور اس سے لوگوں کی سرکشہ سنشت کرنے کو لے کر رجی سرکار اور کیندر سرکار دوارہ جاری لوگ ٹاؤن کے دوران شہر میں کرفیوسا نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے لوگ ڈاؤن کے انپالن کو لے کر جلا پرشاسن بھی سخت دیکھ رہا ہے جلا دکاری نفین کمار ایس پی منیش دوارہ شہر میں گھوم گھوم کر لوگ ڈاؤن کے مدن نظر سرکوں بازاروں اور محلوں کا جائزہ لگاتار لیا جا رہا ہے اس دوران جو دکانیں کھولی نظر آ رہی ہے اسے بند کر آیا جا رہا ہے حالانکہ آوشک سامگریوں سے جڑی دکانوں پر اس طرح کی سختی پربھاوی نہیں انہیں کھولیا رکھنے کی چھوٹ ہے اور اس طرح کی آوشک سامگری کی دکانوں سے خریداری کے لیے لوگوں کو بھی کچھ سمیہ کی چھوٹ دی گئی ہے یہ چھوٹ صبح پانچ بجے سے نو بجے تک اور پھر شام کو پانچ بجے سے سات بجے تک پربھاوی رہے گی لیکن ایسے میں بھی لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ انہوشک روپ سے گھر سے باہر نہ نکلیں دکان پر بھیڑ نہ لگائیں کیونکہ وہاں بھیڑ بھاڑ والے جگہوں پر سنکرمن کا خطرہ ادھک رہتا ہے اس بیچ آپ کو بتا دے ڈی ایم نوین کمار اور اس پی منیش نے شہر کے امبیڈ کرچوک گھوسی موڑ امبیڈ کرنگر تھاکور باڑی جافر گنج اسپتال موڑ اس دوران سڑک پر گھوم رہے لوگوں کو روکا گیا اور درجان و واہنوں کو روک کر جرمانہ بھی وصولہ گیا اس دوران سڑک پر گھوم رہے لوگوں کو جلہ دھکاری نے روکا اور سمجھایا کہ اتی آوشک کارے ہونے پر ہی گھروں سے باہر نکلیں لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وائرس کے سنکرمن سے خود کو بچائیں اپنے پریوار کو بچائیں سماج اور جلے واسیوں کو بچائیں اگر کورونا وائرس کے سنکرمن کا لکشن دکھائی دے تو تورانت جلہ استریہ نینترن ککش یا پراتھمک سواستکیندر کو اس کی جانکاری دے جلہ دھکاری نے یہ بھی بتایا کہ جلے میں لگ بھگ 95 فیصدی لوگ ڈاؤن کا انوپالن کیا جا رہا ہے کیول آپاتکال کی اس تھیتی میں سواستکارنوں آوشک سیواؤں پھل سبجی دودھ اتیادی کارے سے جڑے لوگوں اور وہنوں کو اس میں چھوٹ دی جا رہی ہے جلہ پریوہن ادھکاری کی مانے تو اب تک ایسے انوشک روپ سے سڑک پر گھوم رہے وہنوں سے ساٹھ ہزار روپے کی جرمانے کی راشی کی وصولی کی گئی ہے ساتھی چھ اوٹوں کو جبت بھی کیا گیا ہے لوگ ڈاؤن انوپالن پرکھنڈ ستر پر کرایا جا رہا ہے جلہ ستر پر سات ستانوں پر چیک پوائنٹ بنایا گیا ہے اس کے علاوہ پرکھنڈ میں ایک پرکھنڈ سے دوسرے پرکھنڈ کو جوڑنے والے سیماؤں پر بیریئر لگا کر انوشک روپ سے آنے جانے والے وہنوں اور لوگوں کو روکا جا رہا ہے جو بہت جروری میں لوگ جلے میں پرویش کر رہے ہیں ان کی جانچ کے لیے جلہ کے سیماؤں پر ہی پروند کیے جانے کی جانکاری ڈی ایم نوین دوارہ دی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آوشک کام کے لیے کسی کو روکا نہیں جا رہا ہے لیکن انوشک گھومنے والوں کو چھوڑا بھی نہیں جائے گا اور یہ اس لیے جروری ہے کیونکہ سنکرمن روکا جا سکے اور کرونا وائرس کے پربھاؤں کو ختم کیا جا سکے 21 دن کے لوگ ڈاؤن کا پوری سختی سے انوپالن کیا جانا جروری ہے کرونا وائرس کو لے کے جو لوگ ڈاؤن راج شرکاری کے دورہ کیا گیا ہے وہ کل تو تھوڑا سا پروبلم تھا کہ لوگوں میں ایک یہ تھی کہ اپنا سامان لے کے گھر سے گھر میں چلے جائیں تو وہ لوگ کل کیے اور آج ہم لوگوں نے جو بند کرائی ہے یا جو لوگ ڈاؤن ہوا ہے وہ سبھی لوگ خود گھر میں ہیں اور جو لوگ باہر ہیں ان کے ساتھ سکتی سے ہم لوگ پیس آ رہے ہیں اور ان پر کروائی بھی کی جا رہے ہیں ایک دکاندار پر ابھی ہم نے فائن کرنے کیلئے کہا ہے اور باقی تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سارے دکاندار بند ہیں سارے لوگ اپنے گھر میں ہیں سوینگ جہانا واد کی جنتہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کرونا وائرس سے کی جو لڑائی ہے وہ ہم لوگ کو گھر میں رہ کے پرہیج کے ساتھ رہ کے ہی کرنا ہے تو اس میں سوتا لوگوں نے سنگیان لیا ہے اور شہر میں ہی نہیں ڈیفرینٹ جو بلوک سے بھی خبر آ رہے ہیں سبھی لوگ گھر میں ہیں اور ہم پنا اپیل کرتے ہیں کہ سبھی لوگ پرہیج کے ساتھ اپنے گھر میں رہیں اور اس کرونا وائرس کو سنکرمیت ہونے سے یا فیلنے سے بچائیں وہاں بھی جبت کی گئے وہاں بھی جبت کیے گئے دو تین وہاں جبت کیے گئے جو انہیں سری لوگ بینا کارن کے اور بینا کسی صحیح کوج کے لوگ گھوم رہے تھے انہوں کو جبت کیا گیا